اسلام علیکم عزیراعظم نیرندر موڈی نے پیر کو امریکہ کے صدر جو بائیڈن سے ٹیلی فون پر بات چیت کی دونوں رہنماؤں نے یوکرین سمیت متعدد باہمی عالمی امور پر تباتلہ خیال کیا ریپورٹس کے مطابق انہوں نے یوکرین میں امن و استحکام کے جل وابسی کے بھارت کے موقف کا اعادہ کیا ایک سوشل میڈیا پوسٹ کے مطابق موڈی نے بنگلہ دیش کے حالات پر بھی تباتلہ خیال کیا لیکن وائٹ ہاؤس سے جاری بیان میں یوکرین کا ذکر تو کیا گیا ہے البتہ بنگلہ دیش کے ایشو پر بات چیت کے سلسلے میں کچھ نہیں کہا گیا ہے درہی اصنا وزیراعظم موڈی نے منگل کو روس کے صدر ولادی میر پوٹن سے ٹیلی فون پر بات چیت کی اور باہمی امور کے علاوہ یوکرین کے اپنے دورے کے سلسلے میں بھی تباتلے خیال کیا تفصیلی ریپورٹس ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فونز پر پیش کی گئی ہے پاکستان کے وزیراعظم شہباز شریف نے منگل کو کہا کہ جنوب مقربی صوبہ بلوچستان میں علیت کی پسند، عسکریت پسندوں کے حملوں کا مقصد ان ترقیاتی منصوبوں کو روکنا ہے جو چین پاکستان اقتصادی رہداری یعنی سی پیک کا حصہ ہیں وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کے اجلاس میں گزرستہ روز بلوچستان میں دہشتگردی کے واقعات اور دہشتگردوں کے نہتے شہریوں پر بزدلانہ حملوں کی شدید الفاظ میں مضمت کی گئی کابینہ نے ان واقعات میں ملوث دہشتگردوں کی جلدس جلد نشاندہی کر کے ان کے خلاف بھرپور کاروائی کرنے کی ہدایت کی پاکستان کے صوبے بلوچستان میں ایک روز کے دوران کل ادم شدت پسند تنظیم بلوچ لیبریشن آرمی کے حملوں میں کم از کم ساٹھ افراد کی حلاقت کے مختلف واقعات نے سیکیورٹی ماہرین اور حکام کو تشریش میں مبتلا کر دیا ہے کل ادم بی ال اے کے ترجمان جین بلوچ نے ان حملوں کی ذمہ داری قبول کی ہے بلوچستان میں دہشتگردی کی کاروائیوں کے بعد پاکستان فوج کے شعبے تعلقات اہمہ آئیس پی آر کی مطابق جوابی کاروائیوں اور کلیرنس آپریشنز کے دوران اکیس دہشتگرد مارے گئے ہیں تفصیلی ریپورٹ ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر دیکھئے بھارت کے مشرقی شہر کالکتہ میں ٹرینی ڈاکٹرز سے زیادتی اور قتل کے خلاف اتجاج کرنے والے مظاہرین اور پولس کے درمیان چھڑپے ہوئی ہیں جن میں پولس نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس اور وارٹر کینن کا استعمال کیا حکام نے مظاہرین کو منتشر کرنے کی کوشش میں کئی مقامات پر وارٹر کینن اور آنسو گیس کے گولے استعمال کیے وائٹ ہاؤس کے مطابق غزہ جنگ بندی اور ایر غمالیوں کے بارے میں معاہدے کی حصول کے لیے قاہرہ مذاکرات میں اب بھی پیش رفت ہو رہی ہے وائٹ ہاؤس کے قومی سلامتی کے ترجمان جون کربی نے مزید کہا کہ مخصوص مسائل کو حل کرنے کے لیے اگلے چند دن تک ورکنگ گروپوں کے سطح پر باتچیت چاری رہے گی ایک ورچول بریفنگ میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کربی نے ان قیاس آرائیوں کو مصطرت کر دیا کہ مذاکرات منقطع ہو چکے ہیں اور کہا کہ مذاکرات تعمیری تھے انہوں نے مزید کہا کہ وائٹ ہاؤس میں صدر جو بائیڈن کے مشرق وستہ کے عالی مشیر بریٹ میک کرک جو ان مذاکرات میں سلے رہے ہیں ورکنگ گروپ مذاکرات شروع کرنے کے لیے جلد ہی قاہرہ سے روانہ ہو جائیں گے وائٹ ہاؤس کے ایک عالی اہلکار قومی سلامتی کے مشیر جیک سلیون منگل سے جمعیرات تک چین کے دورے پر ہیں وہ واشنگٹن اور بیجنگ کے درمیان بڑھتے ہوئے اختلافات کے حل کی کوششوں میں کمیونسٹ پارٹی کے خارجہ پولیسی کے عددار کے ساتھ بات چیز کریں گے سلیون مشکل اور یوکرین تائیوان سے لے کر جنوبی بہر چین تک چین کے دعویوں اور طرح سے متعلق امور پر عادل خیال کرنے کے لیے چین کے عالی صفارت وانگی اور دیگر سے ملاقات کریں گے سلیون کا یہ دورہ سن دوہزار سولہ کے بعد سے کسی امریکی قومی سلامتی کے مشیر کا پہلا دورہ ہے جاپان نے ایک چینی فوجی تیارے کے اپنے فضائی حدود میں داخل ہونے کا جو الزام لگایا ہے اس پر چین نے جواب میں کہا ہے کہ اس کا غیر ملکی فضائی حدود کی خلاف فرضی کا کوئی پروگرام نہیں ہے جاپان کے دعویوں کے بارے میں پوچھ جانے پر چینی وزارت خارجہ کے درجمان لنجیان نے کہا کہ متعلقہ چینی محق میں معلومات اکھٹا کرنے اور صورتحال کے تصدیق کرنے کے عمل میں مصروف ہیں انہوں نے کہا کہ دونوں فریقوں نے موجودہ ورکنگ چینلز کے ذریعے رابطے کو برقرار رکھا ہے لنجیان نے کہا کہ چین کا کسی بھی ملکی فضائی حدود میں داخل اندازی کا کوئی ارادہ نہیں ہے یوکرین نے منگل کو کہا کہ اس کے فضائی دفاعی نظام میں نے روس کے پانچ میزائل اور ساٹھ حملہ ورڈرون مار کر آئے ہیں اس حملے میں چار افراد ہلاک بھی ہوئے ہیں کریمبلن نے یوکرین پر مسلسل دوسرے روز اب تک کے سب سے بڑے فضائی حملے کیے ہیں جن میں توانائی کے تنصیبات کو نقصان پہنچا اور متعدد افراد ہلاک ہوئے صدر اولاد امیر زیلنسکی نے سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ میں کہا کہ بدقسمتی سے ہمارے فضائی دفاعی نظام کی موسیر کاروائی کے باوجود چار افراد ہلاک اور سولہ زخمی ہو گئے ہیں کریمبلن نے منگل کے روز کہا کہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹیلی گرانگ کے بائیس کے بوس پیول دوراف کے خلاف سنگین فرانسیسی الزامات مواصلات کی آزادی کو محدود کرنے کی ایک کوشش ہے فرانسیسی پروسیکیوٹرز نے پیر کو بتایا کہ روسی نجاد عربتی دوراف کو فرانس میں بچوں کے جنسی استحصال منشیات کی سمگلنگ اور پلیٹ فارم پر جالی لیندین کی تصاویر سے متعلق جرائم کی تحقیقات کے ایک حصے کے طور پر ہفتے کے آخر میں گرفتار کیا گیا تھا کریمبلن ان الزامات کے ثبوت کا مطالبہ کرتا ہے کینیڈا نے چینی الیکٹرک گاڑیوں پر سو فیصد ٹیریف آئیت کرنے کا فیصلہ کیا ہے کینیڈا کے وزیراعظم جسٹن ٹروڈو نے کہا کہ ہم چینی ساختہ الیکٹرک گاڑیوں پر سو فیصد ٹیریف آئیت کریں گے کینیڈا میں چینی سفارت خانے نے اس اقدام کو سیاسی قرار دیتی ہوئے کہا ہے کہ اس اقدام سے ڈبلیو ٹی او کے قوانین کو نصر انداس کیا گیا ہے اور اب کچھ مختصر خبریں ہیں بھارت کی ریاست گجرات کے مختلف شہروں میں مونسون کی بارشوں نے نظام زندگی کو متاثر کر دیا ہے حکام کا کہنا ہے کہ زیرہ آب نشبی علاقوں سے ہزاروں افراد کو ریسکیو کیا گیا ہے رمو برس گجرات میں بارش کے سب پیش آنے والے مختلف حادثات اور واقعات میں اب تک نانوے افراد کی خلاکت کی تصدیق ہو چکی ہے ڈیموکریٹیک ریپبلک آف کانگو سے پہلنے والے نئے ایم پاکس پر ریسرچ کرنے والے سائنس دانوں کا کہنا ہے کہ وائرس توقع سے زیادہ تیزی سے بھیل رہا ہے خبر اصائدار روائٹرز کے مطابق نصف درجن سائنس دانوں نے بتایا ہے کہ اس وائرس کے حوالے سے متعدد نامعلوم وجوہات ہیں جن سے یہ وائرس اس کی شدت اور منتقلی کا عمل پیچیدہ ہو رہا ہے اردن کے قدیم شہر پیٹرا میں جو ثقافتی ورثی اور آثار قدیمہ کی اہمیت کے لیے مشہور ہے وہاں سیاہوں کی تعداد میں نمائے کمی دیکھنے میں آ رہی ہے مقامی حکام ٹور گائیڈز اور دکانوں کے مالکان کا کہنا ہے کہ قریبی غزہ میں جاری جنگ سیاہوں کو دور کر رہی ہے کئی افراد اپنی دکانیں اور دیگر کاروبات بند کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں ایلن مسک کے کمپنی سپیس ایکس کی جانب سے پہلی نجی سپیس واک کا تاریخی مشن منگل کو روانہ ہونا تھا تہاں اب یہ بت کو ناسا کے کینیڈی سپیس سینٹر سے روانہ ہوگا اور اب ایک اعلان وائس آف امریکہ آپ ووٹس ایپ چینل پر بھی دیکھا جا سکتا ہے دلچسپ خبریں تجزیہ تفسریں اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے ووٹس ایپ پر وی او اے اردو کے اس چینل کو فالو کیجئے چینل کا لنک ہمارے فیس بک پیچ پر موجود ہے یہ تھی وہ خبریں جو فیس بک لائف پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی ہماری ویب سائٹ یوٹیوب اور پاڈکاسٹ پر یہ بولٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے آپ ہمارے بولٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں جس کے لیے ہم آپ کے بہت ممنون ہیں اپنی ان محبتوں کو چیاری رکھے گا نیوز فروڈی سرائیزہ ارفان اور نیوز ایڈیٹر بہجت جلانی کے ساتھ خالد حمید کو اب اجازت دیجئے گا اللہ حافظ موسیقی